سسم اللہ علیکم میں ریسٹورنٹ سٹائل بٹر چکن کی ریسپی لائی ہوں اور یہ نان بھی میرے گھر کے بنے میں ہیں اس کی ریسپی نہیں دیرہی صرف بٹر چکن کی ریسپی دیرہی ہوں یہ دیکھیں جی کتنا پیارا بنے بھوک لگی نہ دیکھیں مجھے بھی لگی تھی اب یہ دیکھیں انکریڈینٹس یہ لیں جی چکن بونس چکن لیا ہے میں نے پانسو گرام بٹر چکن لیا ہے ایسا ہاتھ کم دینا ہو جانا ہے اتنا سا پینچھے کر کے پکڑا اس کو لیمن جوز دو ٹیبل سپون نمک خص بے ضرورت ون ٹی سپون کے برابر میں نے لیا ہے حلدی ون بے فور ٹی سپون ہے پیپری کا پاورڈر جو لال کرتی ہے وہ والی مرچ لیے میں نے دو ٹی سپون کے برابر زیرا اور سکھا دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون ہے یہ دونوں مکس کر کے رکھ لیا ہے اور جنجر گالک پیسٹ ون ٹیبل سپون ہے زیرا اور دھنیا پاورڈر یعنی کیومن اور کورینڈر پاورڈر فیلی ڈلفیا کی کریم لے رہی ہوں ون سیونٹی فائف گرام آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ ہیوی کریم ہاف کپ اور ہاف کپ دہی یعنی کہ آدھی آدھا کپ دہی اور آدھا کپ ہیوی کریم لے کے مکس کر کے رکھیں لیں جی ہم نے میرینیٹ کرنا ہے اس کو ہم دو گھنٹے کے لیے کم سے کم میرینیٹ کر کے رکھیں گے زیادہ سے زیادہ آپ یہ تھی دیر مرضی کر لیں یہ جی فیلی ڈلفیا میں سارے نمک میں جوس وغیرہ سب کچھ ڈالیں اس کو اچھی طرح مکس کریں اور چکن کو بھی اس کے اندر ڈوبا لگوا دیں ڈوب کے لگوا دیں پہلے مکس تو جائے پھر چکن کی یہ ڈوب کے لگیں گے یہ جی یہ آپ کو اٹھا اس لئے لگ رہا ہے کہ میرے کیمرے میں کوئی فولٹ آگیا وہاں میں سیدھے ہاتھ سے کام کرتی ہوں یہ دیکھیں جی چکن بھی ہم نے اس میں انڈیل دیا لو جی ان مکس کرو اب ویڈیو میں اتی تیز نہیں چلا رہی ہوں یہ سارا مکس ہو گیا کیونکہ ویڈیوز زیادہ تیز چلا دو تو دو منٹ کی ویڈیو بنتی ہے اور وہ بھی آپ زیادہ دونے دیکھنی نہیں ہوتی ہے لو اب ہم اس کو دو گھنٹے کے لیے کم سے کم میرینیٹ کر کے رکھیں گے ویسے یہ رات کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں تو اچھی بات ہوتی ہے پھر زیادہ مزے کا بنتا ہے اب جی نیکس چیز کیا کرنی ہے یہ میرینیٹ کیا ہوا چکن اور کیا کیا چیزیں یوز ہوں گی وہ میں نے پیاز لیا ہے پہلے خوشک مسائلہ دیکھا رہی ہوں ہاں پہلے خوشک مسائلہ ہاف ٹی سپون نمک لے رہی ہوں اور یہ سوکھا اور زیرہ دھنیا پاورڈر روست کیا ہوا ون ٹی سپون کے برابر ہے نہیں ہاف ٹی سپون کے برابر ہے گرہ مسائلہ ہاف ٹی سپون ہالدی ون بے فور اور کلونجی اگر آپ کو پسند ہے تو یوز کر لیں ونہ نہ نہ کریں میں نے کر دی ہے یہ میرینیٹ کیا ہوا چکن ٹومیٹوز میں نے پانچ عدد لیا ہے چھلکہ نہیں اتا رہا بعد میں کروں گی اس کا ساتھ اور پیاز دو لیا ہے ٹومیٹو پیسٹ بھی دو ٹیبل سپون لیا ہے اور یہ دیکھیں کاجو ادھا کپ کاجو کاجووں کے بغیر نہیں بن سکتا یہ آپ کاجو نہیں ہیں تو بداں بھی ڈال لیں پھر ٹیزرہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا یہ ملٹیڈ بٹر ہے میں یہ ملٹیڈ بٹر یوز کر رہی ہوں آپ دوسرا والا بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ ملٹیڈ بٹر میں نے ہلکا سا نمک ہوتا ہے اس لئے نمک دھیان سے اب نمک اور اس بٹر کو نمک نہیں تیل اور بٹر کو تیل اور بٹر کو ہم مکس کریں گے یہ جب دیکھیں اچھے سے مکس ہو جائیں گے یہ دیکھیں ہو گئے ان کو ہیٹ لگنا لگ گئی ہے مکس ہو گئے اب اس کے اندر ہم چکن کا میرینیٹ کیا ہوا چکن شامل کر دیں گے یہ جی میرینیٹ کیا ہوا چکن شامل کر رہے ہیں یہ ہو گیا اس شامل سارا کا سارا ڈال دینا کچھ بھی چھوڑنا نہیں ہے اب ہیٹ ہم نے رکھنی ہے تیز تیز آنچ پر ہم اس کو کریں گے یہ دیکھیں تیز آنچ رکھا کچھ گیا چمچ چمچ لے رہا دوسرا چمچ آگیا سپیچولا میں نہیں یوز کرتی ہوں گرم میں کیونکہ مجھے ہوتا کہ کچھ پلاسٹیک کی ایک سامی ہے لکڑی کا چمچ اس بیسٹ اب تیز آنچ پر رکھا ہے تو اس کو ہم اتنا مکس کریں گے کہ اس کا چکن کا کلر چینج ہو جائے اور چکن اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیں یہ دیکھیں کچھ پیار سے نرم ہاتھوں سے میں اس کو مکس کر رہی ہوں ایسی ہی مکس کرنا ہے زور زور سے مکس کریں گے جب ویڈیو تیز سلائیں گے تو کچھ ویڈیو چھوٹی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا اب چکن کا کلر دیکھیں چینج ہونا شروع ہو گیا اور چکن نے اپنا پانی بھی چھوڑنا شروع کر دیا یہ دیکھیں چکن نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیا کلر بھی چینج ہو گیا اب ہم اس کو کریں گے ڈھکن بند اور آنچ ہلکی لو جی آگیا ڈھکن یہ ڈھکن بند کیا دس منٹ کے لیے ہم اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں گے دم والی آنچ جو کہتی ہے نا دم مارو دم وہ والی آنچ یہ دیکھیں دس منٹ میں دیکھیں چکن کتنا پانی چھوڑ دیا ہے نہ آگیا پانی میں تو اک گیا جے اب ہم اس کو ہلکی آنچ پر ہی اس کا پانی خوش کریں گے جب تک کہ تیل اس کا سپرن نہیں ہو جائے گا اتی دیر تک ہم اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں تیل علیدہ ہو گیا اور میں نے اس کو اچھی طرح بھون دیا اس کو تیل علیدہ کر دیا اب چکن ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اب آپ چاہیں تو یہ مسالہ بسارا نکال لیں پر میں نے نکالا تو زیادہ مسالہ بھونے گیا پتہ نہیں کیوں نہیں نکالا تھا میں نے لیں جی اب اس کے اندر ہم وہ پیاز ڈالیں گے آپ کے پاس جون سے کلر کا بھی پیاز ہے آپ شامل کر لیں میرے پاس جہاں پر لال پیاز تھا اس لیے میں نے لال ڈال دیا آپ کے پاس وائٹ ہے پینک ہے جو بھی ہے وہ ڈال لیں پیاز ڈال دیا اب اس کے اندر ٹیماتر ڈال دیں کاجو ڈال دیں اور وہ جو سوکھے مسالے پہ تھی وہ بھی ڈال دیں ان کو اچھی طرح مکس کریں اور پھر کیا کرنا ہے بتاتیوں بتاتیوں ہوسلا 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 تو کریں گے نہیں نہیں یہاں تک دیکھیں گے تو کریں گے یہ دیکھیں اب دو ٹیبل سپون جو ٹومیٹو پیشتی وہ بھی ڈال دی تاکہ یہ نرم ہو جائے پیاز اور ٹومیٹر یہ بھی ڈال دی اب اس کے اندر ہم دو گھونٹ جو ہے نا پانی ڈالیں گے دو گھونٹ کیسے موں سے ناپی نہیں ڈال رہا کوئی نیا بندہ ہو تو دو گھونٹ نہیں نہیں بس بانی اندازے سے ڈال لیں اس کے اندر تاکہ یہ نرم ہو جائے اب اس کو ہم نے پانچ منٹ کے لیے بلکل ہرکی آنچ پہ رکھ کے پکائیں گے تاکہ یہ نرم ہو جائے اور چھلکا ٹومیٹروں کا لائدہ ہو جائے یہ دیکھیں یہ نرم ہو گیا انہوں نے پانی چھوڑ دیا اب چاہے تو آپ اسی ٹائم اس کو چوپر میں ڈال کے اس کا بلینڈ کر لیں یا اس کا پانی خوش کر لیں میں نے پانی خوش کر کے بلینڈ گیا تھا اور مجھے بعد میں پانی یوز کرنا پڑ گیا تھا لیں جی اب اس کو میں چوپر میں ڈال کے اس کو اچھی سی پیسٹ بنا رہی ہوں اچھی سی جس کو کہتے ہیں نا اچھی والی پیسٹ وہ بنانی ہے یہ میں کیمرہ کتھے گھسا کے بنائی یہ ویڈیو دیکھ لو دوسی یہ دیکھیں یہ بلینڈ ہو گیا اب اس کو ہم چھان اس لیے رہے ہیں کہ چھلکا جو ٹومیٹر کا وہ میں نے اتارا نہیں تھا تو وہ اگر نہیں چھوپ نہیں ہوا تو وہ چھنی میں رہ جائے گا اور جو ذرے ہوں گے وہ بچھنی میں رہ جائیں گے اس کو آرام آرام سے آرام آرام سے اس کو چھانتے جائیں چھانتے جائیں چھانتے جائیں چھانتے جائیں لیں جی یہ سارا نکل گیا وہ دیکھیں تھوڑا سا پھوک رہ گیا جس میں ٹومیٹر کے چھلکے ہیں اور جو دانی دار تھے وہ رہ گیا ہے اب اس کے اندر ہم یہ دیکھیں تھوڑا سا پتلا ہو گیا نا کوئی بات نہیں اب یہ گاڑا ہو جائے گا اب اس کے اندر ہم چکن ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور پانچ منٹ ہلکی آنچ پر رکھ دیں گے تاکہ یہ گاڑا بھی ہو جائے اور چکن کے اندر ساری جو ہے نا لوازمات وہ مکس ہو جائیں یہ دیکھیں یہ جی اچھا سا مکس ہو گیا اس کو پانچ منٹ کور کر کے رکھ دے دم والی آنچ پر یہ دیکھیں لو جی اس کو دم والی آنچ پر پانچ منٹ رکھیں تاکہ تیل اوپر آ جائے تو ہمارا یہ بٹر چکن تیار ہے اب اس کے اوپر آپ ہرہ دھنیاد رکھ جو مرضی آپ کو پسند ہے وہ ڈال دیں مجھے صرف ہرہ دھنیاد پسند تھا کیونکہ ہماری دھر والی یہی پسند کرتے ہیں اور اس کے اوپر یہ کریم بھی ڈال لیں پینٹ کے کریم ڈالیں گرم گرم پر ڈالیں گے تو یہ حال ہوگا اس لئے تھوڑا تھنڈا ہونے دیں پھر ڈالیے گا یہ جی ہوم میڈ نان کے ساتھ آپ کھائیں میں اس کے نانوں کی نان کی جو ریسپی ہے نا وہ ڈسکرپچن میں بھی اور آئی بٹر میں بھی دے دوں گی اہا ہا ہا یہ تو مزیدار بٹر چکن بنا تھا اب میں آپ کو دکھاتی ہوں نیکس ڈے کا نیکس ڈے کیا بچا تھا یہ دیکھیں جی نیکس ڈے جب بچ گیا ہے نا تو پھر میں نے اس کے اوپر کریم ڈال کے دکھایا کہ ایسے ڈالیں تو صحیح نظر آئے گا اوکے جی لائک سبسکرائب اور شیئر کومنٹ کر دیں دیکھیں گے تو کریں گے